زیرو پوائنٹ فور تری پرسنٹ ہے پورے کے پورے اس میں اور ننیان میں لوگوں کی زمانہ ضبط ہو گئی ہے دوہزار چودہ سے بڑے ایکٹیف ہو گئی ہے دوہزار چودہ سے ہمارے مانے نہیں ہے موڈی جی تشریف لائے بہت بڑی رقم ان کو بھاج اپا کی طرف سے دی گئی تھی کہ آپ تمام جگہ اپنے کینڈیٹ کھڑے کیجئے بہت شروع سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو کاٹا تو کترائے خون نکلا یہ شیر عصد الدین عویسی صاحب کے پر پھٹ بیٹھتا ہے جب وہ یو پی کے چناؤں میں آئے چھہ سات مہینے پہلے وہ ایکٹیف ہو گئے تھے تو انہوں نے بہت شور مچایا تھا کہ وہ بیہار میں جو صرف پانچ سیٹ جیتے ہیں یہاں کے وہ پچاس سیٹ تک دعویٰ کر رہے تھے انہوں نے سو کینڈیٹ اپنے ہاں پر کھڑے کیے کچھ ہندو بھی کھڑے کیے تمام وہی بنا رس سے ہندو کھڑا کیا اور تمام لوگوں میں یہ تھا شور تھا کہ وہ ایسی کچھ کریں گے لیکن ہم لوگ اکثر یہ کہتے رہے ہیں یہ کچھ نہیں کریں گے صرف بوٹوں کا ڈیمیز کریں گے بوٹ کا ٹھوگا تو ہم نہیں کہیں گے لیکن بوٹوں کا ڈیمیز کریں گے جو سیکلر پارٹیز کو جاتی ہیں اس طریقے سے وہ آئے انہوں نے پورا زور لگایا جگہ جگہ تقریر کی اور اپنے کینڈیٹ زیادہ تروں نے انہوں نے ایریوں سے کھڑے کیے جب مسلم بہولے تھے لیکن اس کے باوجود بھی سو کینڈیٹس میں سے ننے آنوے کی زمانت زبط ہو گئی بلکت دوہزار سترہ میں جیسر ان کے ساتھ ہویا تھا ان کے جو اڑتیس کینڈیٹ کھڑے کیے تھے انہوں نے دوہزار سترہ میں سے سیتس کینڈیٹس کی زمانت زبط ہو گئی تھی اس بات بھی ننے آنوے کینڈیٹس کی زمانت وہ زبط کرا چکے ہو گئی ہے اور زیادہ تر جو کینڈیٹ تھے وہ پانچ ہزار سے اوپر کا آنکڑا پار نہیں کر پائے سو میں سے لیکن انہوں نے اچھا خاصا ڈیمیج کر دیا ان کا پورا کا پورا گھر دیکھا جائے تو زیرو پوائنٹ فور تھری پرسنٹ ووٹ پرسنٹیز رہا ان کا پوری الیکشن میں جو ہوا لیکن انہوں نے سب سے بڑی بات کی اپنے کیمپین میں جو بڑی خطناک ہوئی ہے کہ انہوں نے مسلم بہرلے علاقوں سے اپنے کینڈیٹ کھڑے کیے اور وہ ووٹ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیکلر پارٹی کو جاتے ہیں تو چاہے سماجبادی پارٹی کو جائے چاہے کانگریز کو جائیں کسی بھی کینڈیٹ کو جائیں لیکن وہ کٹ کے بکھر گئے ان کے پاس گئے اگر تین سو ووٹ بھی ان کے پاس گئے تو تین سو ووٹ باجہ پاکے نہیں کٹے کٹے سماجبادی پارٹی کے تو لہٰذا انہوں نے کہیں نہ کہیں ڈیمویز کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلی بار آئیں گے تو اور زور سور سے آئیں گے کیونکہ ہمارا ووٹ پرسنٹیز یہاں پہ بڑا ہے لیکن میں تو کہوں گا کہ ان کا ووٹ پرسنٹیز زیرو پوائنٹ فور تھری پرسنٹ ان کا وہ رہا ہے جو کی نہ کے برابار سب سے بڑی بات 99 لوگوں کی زمانت ضبط ہوئی صرف ایک ہی کینڈیٹ تھے ان کے جو گڑو جمالی کہلاتے تھے موارک پر سے وہ کھڑے ہوئے تھے وہ اپنی زمانت بچانے میں قائم ہو گئے وہ دو بار بسپا سے کھڑے ہوئے اور چناؤ جیتے تھے وہاں سے صرف انہوں نے اپنی زمانت ہونے سے بچائی ہے باقی سب کی زمانتیں ضبط ہو گئی ہیں لیکن اس طریقے سے کرتے ہیں یہ تو کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے سو کینڈیٹ کھڑے کر دیئے انہوں نے بڑی چھوٹی چھوٹی پارٹی آتی جن کا نام بھی نہیں جانتے تھے ان سے مہائدے کی کوئی بڑی پارٹی ان کے ساتھ نہیں آئی اور جور سور سے گئے انہوں نے جگہ جگہ بھار سڑ دیئے بھار سڑ دینے میں کانگریس کو سمازہ آتی پارٹی کو سب کو لطارا اب جب ہار گئے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بی جے پی جیتنے لائق تھی تو وہ جیتی اب بی جے پی کہ ہم برود نہیں کر رہیں گے تمام چیزیں انہوں کیے تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کس کے کینڈیٹ تھے لیکن دوہزار چودہ سے بڑے ایکٹیف ہوئے دوہزار چودہ اس در ہمارے مانے نہیں ہے موڈی جی تشریف لائے نیشنل پولیٹکس میں اسی وقت سے وہ ایکٹیف ہوئے اس کے پہلے وہ ایک اچھو نو لڑتے تھے اپنا جیت کیا جاتے اس وقت وہ ایکٹیف ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی رقم ان کو بھاجہ پا کی طرف سے دی گئی تھی کہ آپ تمام جگہ اپنے کینڈیٹ کھڑے کیجئے اور کیونکہ وہ ووٹ کٹیں گے جو مسلم کینڈیٹ ہے مسلمان ہے وہ ان کا ووٹ ڈیویزن ہوگا کیونکہ ایک بات دیکھیں اگر تین سو ووٹ ہزار ووٹ بھی ان کو ملتے تو وہ ہزار ووٹ کس کے کٹتے ہیں یا تو کانگریس کے کٹیں گے یہاں ایو پی میں سمجھ وادی پارٹی کے کٹے تو وہ تو کس کے کھاتے میں گئے وہ تو ووٹ پرسنٹیج جو بڑا تو وہ بھاجہ پا کا بڑا تو اس سے بھاجہ پا کو فائدہ ہوتا ہے اور ہمارا جو ووٹر ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ کہاں جائیں کہاں جائیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں لیکن انہوں نے وہ کام کیا اور اچھے خاصے دھرے پہ آتے ہوئے کہوں گی پوری طریقے سے بھیجے پیسے ناراض تھا مسلمان بھائے یو پی کا جو آج بھی ناراض ہے لیکن اس کے بہت ڈیویجن ہو گئے ڈیوائیڈ ہو گئے بہت بری طریقے سے بھائیڈ ہو گئے اس میں میں صاف کہوں گا کہ اس میں اسدودین اویسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی تقریروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایک چیز اور دیکھنے کی تھی بڑی اگر باری کیسے ان کی تقریر دیکھیں تو انہوں نے بھا جا پاؤ کہیں برا نہیں کہا یہ صرف بپکچ کا نام لیتے تھے جس میں سماجبادی پارٹی بھی شامل تھے کانگریز بھی شامل تھے ساری چیز شامل تھے اور یہ میرے آنکھوں دیکھی بات ہے میرے آنکھوں دیکھی بات ہے کہ انہوں نے سپورٹ کس کو کیا ان کا ساؤت میں تھوڑا زور زور ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز یہاں بھی ہو جائے لیکن نہیں ہو پائی اب حیدر آباد تو نہیں ہو سکتا ہے نا لکھنو لیکن انہوں نے سوچا اور یہ جہاں جا رہا ہے یہ ہر جگہ چناؤں رہا ہے انہوں بھی کہا کہ وہ جائے ستھان میں بھی چناؤں لڑیں گے وہ سب جگہ چناؤں لڑیں گے لڑیں لیکن زیادہ سوچ کے لڑیں کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے آپ کا مقابلہ بھارتی جنتہ پارٹی سے جو صرف اور صرف دھوڑی کرنڈ کی راجنیتی کرتی اور انٹی مسلم راجنیتی کر رہی ہے وہ اور وہاں آپ اپنا جو اور سور سے مسلمان ہو کے جو بتارتے سیدھے طریقے سے توپی لگا کے شیروانی وحب پہن کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے وٹ ڈیویجن تو نہیں ہوتا لیکن بکھر ضرور جاتا ہے اب یہ آپ دیکھ لیجی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے صرف زیرو پوائنٹ فور تری پرسنٹ ہے پورے کے پورے اس میں اور نینیان میں لوگوں کی زمانہ ضبط ہو گئی ہے اور کوئی بھی پانچ ہزار سے زیادہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آکڑا پاس پار نہیں کر پائے ہیں ان کے تو یہ اس بات میں جب سمل کے کرنا چاہیے جوش میں نہیں آنا چاہیے اب ان کو اگر کوئی بوٹ کا ٹپ گا کہتا تو یہ برا مان جاتے ہیں اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بتا اگلینک میں پھر آجر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت ہے